اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ رب العزت پوری دنیا پر اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت و برکت اپنی آفیت عطا فرمائے اور پوری دنیا اور ہم سب کو رائے ہدایت اور سکون قلب عطا فرمائے نماز روزے والی لمبی عمر بھی عطا فرمائے آمین سم آمین آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی پیارے پیارے سے ایمبیلش ایمبرائیڈ اور مختلف ڈیزائنگ سے بنے ہوئے سیلیو ڈیزائنز جو کہ مختلف پارٹی ویڈنگ روپٹر مہندی اور مختلف رسومات اور پارٹیز میں آپ اس طرح کے ڈریسز کے سیلیوز تیار کروا سکتے ہیں سیلیوز کے ساتھ ساتھ کرتی نیک ڈیزائن دامن بھی اور ٹراؤزر بوٹم بھی لیکن میں نے کیونکہ سیلیوز کے ڈیزائن آپ کے لئے منتخب کی ہیں تاکہ آپ کو ایمبرائیڈ کے ڈیزائنز اور آئیڈیاز اور پیٹرن دکھا سکوں کہ آپ کس طرح کی ایمبرائیڈ کو پسند کرتی ہیں مشین ورکر سے کروانا چاہتی ہیں یا اڈڈا ورکر سے یا ہینڈ میڈ ورک پسند ہے جیسے کہ تھریڈ وغیرہ کا اینکر تھریڈ ہو گیا ریشم ہو گئی سٹیپل ہو گیا وول ہو گئی ایمبرائیڈ بھی بے شمار میتھڈ کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں بے شمار سٹیچیز ہوتی ہیں جو جن سے ہم ایمبرائیڈ کرتی ہیں کیونکہ ایمبرائیڈ کرنے والے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہیں سٹیچیز کے نام بھی آتی ہیں اور اس طرح سے آپ کوئی بھی ایمبرائیڈ کا پیٹرن جب انہیں دکھاتی ہیں تو وہ تیار کر کر دے دیتی ہیں میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ورسپ نمبر بھی دے رکھے ہیں جہاں سے آپ ہر طرح کی ایمبرائیڈ کروا سکتے ہیں ایمبرائیڈ کی ویڈیوز میں آپ ضرور دیکھیں وہ ورسپ نمبر وہاں سے رابطہ کریں تاکہ وہ ایکسپرٹ آپ سے آپ کی مردی کا جو بھی پیٹرن ہے دیکھ کر آپ کو اس کا نولی دے سکے دیئرز میں اپنے چینل پر کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کے ڈی آئی وائٹ شوٹ کر کر اپلوڈ کرتی ہوں ساتھ ساتھ ڈیزائنگ آئیڈیاز انفرمیشن تاکہ مختلف ٹائپ کے ڈیزائنز آپ کو دکھا سکوں مارکٹ انفرمیشن ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں ڈریسیز فیبریک ابایا بیڈ شیٹ پیلوز کشنز کور اور مختلف ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز جولری ہینڈ بیک سینڈرز میک اپ اور بے شمار لیسیز اور اسیسریز جن میں آپ اپنے ڈریسیز کو ڈیکوریشن کرنے میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے مختلف ٹائپ کے روم میک اور ٹرنز بغیرہ بیڈ شیٹ میں جو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں بہت ساری لیسیز کی ویڈیوز جو کہ میں نے ریویو بھی دے رکھی ہیں جو مجھے پی آر آئی تھے یعنی پارسل آپ کو وہ ورسیپ نمبر اس لیے دی جاتے ہیں اگر آپ نے بھی وہ لیسیز بائی کرنی ہوں اون لائن تو آپ بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری سسٹر فیمدہ فیشن بوتیک بھی لیسیز پیچیز موٹیوز اور پینلز اور فیبرک سیل کر رہی ہیں آپ ان سے مختلف ٹائپ کے فیبرک کے پینلز بھی لے سکتے ہیں ایمورائیڈ بھی ویلوٹ کے بھی کورٹن کے لیلن کے لون کے جے کورٹ کے اور مختلف ٹائپ کے ونٹر سیزن کے جس میں خدر ہو گیا اور مختلف ٹائپ کا سٹف آ رہا ہے مختلف نام ہوتے ہیں آپ جب وہ دیکھیں گی تو آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ ہم ان پینلز سے اتنے پیارے کرتے بنا لیتے ہیں اپنی بچیوں کے اپنے اپنی شرٹ لونگ کرتا شورٹ کرتا پینلز سے میکسی فروگز پینلز فروگز اگر آپ چاہیں تو اس میں بوڈی اٹیچ کر کر اور لونگ بھی بنا سکتے ہیں ہر سائز کے پینلز ہوتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں وہ پینلز کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی ہیں جس میں ویلوٹ کے ایمورائیڈ پینلز بھی ہیں جس کی میں نے شولز بنانا بھی آپ کو دکھائی ہیں سٹیٹ پینلز بھی ہوتے ہیں اور جو ہم پینلز کٹ کرتے ہیں ترچھے وہ بھی ہوتے ہیں یہ کٹنگ شودہ مختلف برینڈز کے کٹنگ شودہ مارکیٹ سے یعنی کہ فیکٹری سے لائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو دکھائے بھی جائیں اور وہ مزدید سیل کرتی رہتی ہیں تو آپ کو میں نے جب بھی ویڈیو میں دکھائیں یہ ضرور بتایا ہے کہ یہ پینلز مختلف سیٹیز سے فیکٹری سے مگوائے جاتے ہیں اور برینڈز کے ہوتے ہیں لوکل بلکل بھی نہیں ہوتے نہ ریپلیکہ ہوتے ہیں اوریجنل برینڈز ہوتا ہے جب ان کا کچھ فیبریک جو ان کی کٹنگ شودہ پینلز ہوتے ہیں یا فیبریک ہوتا ہے تو وہ ویسٹ کے طور پر سیل کر دیتی ہے تو جب وہ سیل کرتے ہیں تو وہ تمام فیبریک کراچی، فیصلہ باد، لہور بڑے بڑے سیٹیز میں آتا ہے اور پھر وہ ایک بہت بڑا جسے ہم گانٹ کہتے ہیں بورا کہتے ہیں طول کر ملتا ہے تو وہ بھی میری سیٹر بھی طول کر بیچتی ہیں تو اس طرح آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کے بہت ہی پیارے پیارے ڈریسز تیار ہو سکتے ہیں اگر آپ سٹیچنگ کرنا جانتی ہیں کروانا جانتی ہیں کسی ایکسپرٹ کو دکھا کر بھی سلوا سکتی ہیں کیونکہ میں تو اکثر اپنی بیٹی کے مختلف اچھے اچھے پینلز ضرور لیتی ہوں یا کوئی فیبرک آتا ہے یا لیسز یا موٹیوز یا پیچز میں وہ بھی آپ سے اکثر شیئر کرتی رہتی ہوں کہ یہ میں نے خود بائی کی ہیں فیمدہ فیشن بوتیک سے تو آپ ضرور رابطہ کریں آپ کو بہت ہی مناسب پرائز میں اتمام چیزیں گھر بیٹھے مل سکتی ہیں آپ ان کی ان ویڈیوز میں ضرور ورڈس اپ نمبر نوٹ کیجئے جن جن ویڈیوز میں میں نے ریویو دے رکھے ہیں تو اس طرح سے ڈیزائنگ کیسی لگی مزید یہ بھی بتایا کریں اور اپنا فیڈ بیگ ضرور دیتے رہا کریں کیونکہ آپ کا جب تک فیڈ بیگ آپ کی دعائیں ہم نہیں سنتے یا کومنٹس نہیں پڑتے مزہ نہیں آتا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے اور مزید کام کرنے کو دل کرتا ہے تو اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو ہم سب کو اسی طرح سکونِ قلب و راہِ حدایت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرنے کے ہی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ ہمیشہ سب کے لئے دعا کیا کریں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے سب کا بھی بھلا ہے اللہ تعالی بہت خوش ہوتی ہیں اور اس طرح ہماری دعائیں بھی بہت جلدی پوری ہو جاتی ہیں اپنا اپنی فیملی کا خیار رکھیں اوکے اللہ حافظ